بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیٹ اپ ہو رہی ہے اس گاڑی کا پانی کم ہو رہا ہے یہ گاڑی دو لاکھ سے زیادہ چلی ہوئی ہے لیکن دوبارہ آپ کو پتا ہے نوے ہزار کے بعد اس کا میٹر واپس آ جاتا ہے تو ابھی یہ پچیس ہزار شو کر رہی ہے اس گاڑی کا انجن بھی اوورال ہوا ہوا ہے انجن اوورال ہونے کے بعد یہ گاڑی ایک دفعہ ہیٹ اپ بھی ہو چکی ہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ اس کا پائپ ہم نے چھوٹا اتار لیا ہے اس کا پانی ہم نے کر لیا ہے پورا پانی پورا کر کے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کرتی کیا ہے یہ دیکھیں یہ تو ابھی ویسے نکلا ہے پانی تو اس کو سٹارٹ کر لیا ہے ہم نے یہ لیں اور یہ چیک کریں کہ یہ کرتی کیا ہے گاڑی ابھی گاڑی تقریباً تھنڈی ہے کوئی اتنی گرم نہیں ہے تو گاڑی کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ کیسے اس کے چھوٹی جو پائپ ہوتی ہے ریڈیٹر کے ڈھکن کے ساتھ کیسے اس میں سے پانی باہر آ رہا ہے اور بڑی سپیڈ سے آ رہا ہے اور تمپریچر جو ہے یہ گاڑی کا یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہی رہتا ہے ہاف کے قریب نہیں جاتا کیونکہ اس کے اندر تھرموسٹیٹ وال بھی نہیں ہے اسی در سے نہیں لگوایا کہ یہ گاڑی یہ مسئلہ کر رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے تھرموسٹیٹ وال نہیں ہے پلس اس کے اندر پریشر بھی پورا نہیں بن رہا اور پانی سپیڈ سے کام کر رہی ہے اور گاڑی ہیٹ اپ بھی ہو رہی ہے اور سا جو اس کی ریڈیٹر کی بوتل ہے اس کے اندر جو ہے وہ گڑ 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 کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور آواز اسی چیز کی ہوتی ہے کہ یہ جو پانی ہے ظاہر ہے بوتل کے اندر جاتا ہے تو وہ اندر ایک پریشر سا بن رہا ہوتا ہے اس چیز کی آواز ہوتی ہے اور گاڑی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے پانی کم کر دیتی ہے تو اس کا جو ہے ریڈیٹر کا ڈکن کھولتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر ہمیشہ کہ پہلے اس کو اتار کے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے گاڑی کیونکہ گاڑی اب گرم ہو چکی ہے اور یہ چیک کریں جناب کیسے پانی اندر ابل رہا ہے کیونکہ پانی اس نے کافی سارا باہر نکال دیا وہ تھا اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس گاڑی کو ایک دفعہ ہیٹ اپ ہو چکی ہے یہ گاڑی اسی دکھ کی وجہ سے اس گاڑی کا فین آٹومیٹک ہے دیریکٹ نہیں کیا ہوا یہ سین ہے ٹھیک ہے جی اب کرتے یہ ہیں کہ گاڑی کو ہم کر لیتے ہیں بند اور اس کے اندر ایک دفعہ پانی جو ہے پورا کر لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سین کیا ہوا ہے فیل حال تک کا یہ چیک کریں ٹھیک ہے جی یہ ہے ریڈیٹر جو ہوتا ہے اس کے کیپ کا اس کو ہم کہتے ہیں پریشر وال جو ہوتا ہے جس نے پانی روک کے رکھنا ہوتا ہے ریڈیٹر کے اندر تاکہ باہر جو ہے پانی نہ نکلے لیکن یہ دھکن جو ہے یہ اس کے ریڈیٹر کے کیپ اس کے اندر یہ پڑا ہوا تھا پیس ٹھیک ہے جی یہ دو ٹکڑے ہو چکا ہے اس کا وال اوپر سے الہدہ ہی ہو چکا ہے وال یہ والا ٹھیک ہے جی ایسے ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ حالانکہ جڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ بلکل اس کی کیپ جو ہے وہ اندر سے انہوں نے پنچ کی ہوتی ہے سیل نمار ٹھیک ہے جی لیکن یہ دو عصو میں تقسیم ہو چکا ہے اس لیے جو ہے سب سے پہلے ہم اس کا ریڈیٹر کا کیپ جو ہے یہ والا ڈھکن اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں حالانکہ یہ پریشر کے ساتھ نیچے دبا ہوا تھا ایسے لیکن پھر بھی اس کو ہم تبدیل کر کے دیکھتے ہیں کہ گاڑی کیا کرتی ہے تو یہ والا جو ہے اس کا ہم ٹھیک ہے اس کا یہ پانی دیکھیں بلکل اس کے اندر کم ہو چکا ہے ڈاؤن ہو چکا ہے پانی ایک دفعہ پورا کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈھکن پڑا ہوا ہے پہلے وہ ہم لگا کے دیکھتے ہیں کہ گاڑی کیا کرتی ہے ٹھیک ہے جی پانی ظاہر ہے سارا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ بوائل ہو کیسے ابل کے سارا باہر نکل گیا تھا گرم ہونے کے بعد تو پانی ہو چکا ہے جی پورا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب ہم ریڈیٹر کی کیپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی نیچے چلا گیا تھا پانی دوبارہ پھر اس کو جو ہے وہ ہم نے دفعہ پورا کرنا ہے تو یہ والا جو ہے ریڈیٹر کیپ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے جو اس کا لگانے لگے ہیں یہ تقریباً بالکل اسی کے سائز کا ہے سارا کچھ سیم ہے اس کا ٹھیک ہے وال کا سائز ہے اس کا سارا ڈیا وغیرہ جو بھی ہے سیم لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو لگاتے ہیں اور لگا کر دیکھتے ہیں کہ گاڑی کیا کرتی ہے ٹھیک ہے جی پانی پورا کر لیا ہے یہ ڈکان ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اس کو ٹائٹ کر کے ڈکان تو کافی ٹائٹ ہو کے خیر لگا ہے اور یہ سین ہے ٹھیک ہے جی پریشر اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ گاڑی تھنڈی ہے تو اس کو سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں پھر دوبارہ اسے پریشر دیکھیں ٹھیک ہے یہ خاص طور پر ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈکان کا نہیں پتا چلتا کون سا لگائیں تو یہی طریقہ کیا کریں کہ گاڑی جو ہے وہ آپ لے جایا کریں ریڈیٹر والوں کے پاس وہاں جا کے جو ہے اسی طریقے سے پانی پورا کر کر کے کیپ لگا لگا کے دیکھ لیا کریں کیونکہ اس گاڑی کا جو ہے ریڈیٹر بھی چینج ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو چینج ہونے کے بعد یہ مسئلہ مسائل شروع ہو گئے ہیں ظاہر ہے اب کوئی اس کو ریڈیٹر کیپ جو ہے وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی فین دیکھیں ابھی باندھ ہے ٹھیک ہے میں نے اسی لئے کیمرہ اس سائیڈ پر کروا لیا ہے ٹھیک ہے جی فین باندھ ہے گاڑی سٹارٹ کی ہوئی ہے تو بہت زیادہ کو ہم اس کو آرپی ام نہیں دے رہے لیکن اس نے بھی پانی جو ہے وہ باہر نکالنا شروع یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا پائپ کو دبایا تو کیسے پریشر کے ساتھ پانی جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا ڈکانی سے صحیح سیٹ نہیں بیٹھا تو یہ ہم نے اتار دیا یہ والا ڈکان جو ہے اب اس کی جگہ پہ ہم یہ لگائیں گے اب اس میں فرق یہ ہے کہ سارا کچھ سیم لگ رہا ہے لیکن یہ چیز جو ہے اس کی تھوڑی سی اونچی ہے اس کے حساب سے ایسے سائٹ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں دونوں اس کے ریڈیٹر کے کیپ رکھ کے یہاں سے شاید آپ کو ایسے نظر آ رہا یا نہ اس کی ہائٹ تھوڑی سی جو ہے نا اس کی تھوڑی سی اوپر ہے اس کی نسبت تو یہ والا ڈکانہ ہم لگا کے دیکھتے ہیں کہ شاید اس کا وال یہ والا صحیح کام کرتا ہے یا نہیں اس کو ایک دفعہ لگا کے پھر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈکان ہمیں بالکل صحیح لگ رہا ہے تو پانی ایک دفعہ پھر دوبارہ پورا کر لیتے ہیں ٹاپ اپ کر لیتے ہیں تو کر کے اس کے بعد اس کے اوپر ریڈیٹر کا ڈکان لگا کے پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ریڈیٹر ڈکان کیس طرح سے آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ یا میری گاڑی کو کون سا صحیح لگ رہا ہے یہ یعنی کہ صرف آپ جائیں شاپ سے اور نیا لاکے لگا دیں بس ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو ہے نالی کے اندر تھوڑا سا ایسے پانی ہے وہ ہو سکتا ہے ہوابگرہ سے ایک دفعہ نکل جائے ٹھیک ہے جی تو گاڑی کو ہم نے کر لی گیا ہے جی سٹارٹ تو ٹھیک ہے جی اچھا میں ویڈیو تھوڑی سی جو ہے نا وہ کٹ کر دوں گا کیونکہ یہ کافی ٹائم لے گیا تھا یہ والا کیپ اور ابھی تک اس میں لیکج نہیں تھی تو ابھی تک جو ہے وہ اس کا فین تقریباً چلنے کے پاس پاس چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں گاڑی کو تھوڑا سا ہم نے ایکسی لیٹر دے کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ببل تھوڑے تھوڑے سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ چیز یاد رہے کہ اس گاڑی کو جو ہے ایک دفعہ ہیٹ اپ بھی ہو چکی ہے فین اس کا آٹومیٹک ہے اور اس کے اندر پانی ہے مطلب کہ پانی جو ہے یہ زیادہ آپ کو پتا ہے جلدی ہیٹ ہوتا ہے بوائل ہوتا ہے اور گاڑی کھڑی ہے ہم کھڑی گاڑی کو ایکسی لیٹر دے رہے ہیں مطلب کہ جب گاڑی روڈ پہ چلتی ہے نا تو گاڑی کو فرنٹ سے ہوا پڑتی ہے اور گاڑی کول ڈاؤن رہتی ہے تھنڈی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر سے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ فین چل گیا ہے مطلب کہ یہ والا ریڈیٹر کیپ جو ہے یہ بلکل گاڑی کو سیٹ بیٹھ گیا ہے ٹھیک ہے جی گاڑی کے اندر پانی ہے گاڑی ہیٹ ہو چکی ہے ایک دفعہ پہلے بھی لیکن یہ ریڈیٹر کیپ بلکل صحیح ہے اور ٹمپریچر بھی جو ہے کافی اوپر چلا گیا ہے پریشر بقاعدہ گاڑی کے اندر بن رہا ہے ٹھیک ہے جی بلکل اوپر تب جائے گا جب اس کے اندر تھرمو سٹیٹ وال ہوگا ٹھیک ہے جی تو ابھی تک جو ہے وہ گاڑی الحمدللہ بلکل کلیر ہوگی اب اس کا پانی ہم سارا نکال کے اس کے اندر کولن ڈال دیں گے اور گاڑی انشاءاللہ بلکل جو ہے وہ پرفیکٹ ہو گئی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ